اور پرائیم نون کی شروعات کریں گے ایک اہم خبر کے ساتھ پنچ سے مل رہی ہے جہاں ہمارے سیکیورٹی افیرز ایکسپرٹ منوش گپتہ نے یہ ایکسکلوزیو ریپورٹ دی ہے سرکشہ ایجنسیوں کو ایک بڑی جانکاری ملی ہے ایک ستانیے گجر نے آتنکیوں کی مدد کی تھی آتنکیوں کو مدد اور سامان مہیا کرایا تھا تین آتنکیوں کو تین مہینے تک گھر میں رکھا تھا سیتوں کے حوالے سے یہ خبر ہے تینوں کو لوکل ہینڈلر سے نردیش مل رہے تھے حملے کی سازش پاکستان میں رچھی گئی تھی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پونج میں جس طریقے سے سینہ کے جوانوں کی گاری پر عملہ ہوا تھا اسی کے مدد نظر ہمارے سیکیورٹی افیرز ایکسپرٹ منوش گپتہ نے یہ ایکسکلوزیو انپورٹ دیا ہے جس کے مطابق سرکشہ ایجنسیوں کو بڑی جانکاری ملی ہے ایک ستانی گجر نے یہ آتنکیوں کی مدد کی تھی تین مہینے تک اس نے آتنکیوں کو اپنے گھر میں رکھا تین آتنکیوں کو پناہ دی تینوں کو لوکل ہینڈلر سے نردیش مل رہے سے سپورٹ مل رہا تھا اور حملے کی سازش پاکستان میں رچھی گئی تھی تو پاکستان موکی کھانے کے بعد بھی اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے اور اب بڑا انپوٹ نکل کر آیا ہے ستروں کے حوالے سے یہ خبر مل رہی ہے جہاں پنج میں ہوئے آتنکی حملے سے جڑی ہوئی یہ جانکاری آپ کو دے رہے ہیں اور ہمارے وحیش جسے ہوگی تیجیندر سنگھ سوڑی اس وقت ہون لائن پر موجود ہیں تیجیندر جی ناپاک حرکتوں کو انجام دیا جا رہا ہے بار بار پاکستان کی طرف سے اور یہ جو انپوٹ ہمیں ملا ہے اور یہ جو انپوٹ ہمیں ملا ہے اس انپوٹ کے مطابق ہم یہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ جو آتنکی حملے ہوتے ہیں وہ لوکل سپورٹ کے بینا اس طریقے سے سمبھف نہیں ہے اور وہی چیز سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ ایک ستھانیا نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی انہیں سمپر کرنے میں مدد کی ہتھیار دیے کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑا چالنج بھی ثابت ہوتا ہے جب اس طریقے کے معاملوں کی جانچ ہوتی ہے دیکھیں جیسمن منوج گپتہ گروپ ایڈیٹر ہیں نیوز ایٹین نیٹورک کے نیٹورک ایٹنگ کے انٹرنل سیکیورٹی افیرز کے اور انہوں نے اب ان کے ستروں نے یہ خبر دی ہے کہ یہ جو آتنکی تھے تین آتنکی تھے اور پچھلے تین مہینے سے یہ ایک گجر کے گھر میں پنچ رجوری ایریا میں رہ رہے تھے وہاں پر انہوں نے ریکی کی تھی اور یہ لگاتار پاکستان کے ساتھ سمپرک میں تھے اور وہ ایک دیکھیں ایمپورٹنٹ چیز یہاں پر یہ ہے کہ وائس نوٹ سے انہیں پاکستان سے انسٹرکشنز دی جاتی تھی وائس نوٹس مطلب کہ اگر وٹسپ پہ آپ میسیج ٹائپ کر رہے ہیں تو آپ کا ایک پروف رہ جاتا ہے لیکن ایک وائس ریکارڈ کر کے انہیں بھیجی جاتی تھی وہ وائس کی کمانڈ سننے کے بعد وہ اسے ڈیلیٹ کر لیتے تھے تاکہ اسے ٹریک نہ کیا جائے تین مہینے سے یہ لوگ وہاں پر اس گجر جو ہے جس دن یہ آتنکی حملہ ہوا عید سے کچھ دن پہلے کا ٹائم تھا جب وہاں پر ہمارے فوجی جو تھے وہ وہاں پر افطار پارٹی کی ارینجمنٹ کر رہے تھے وہ افطار پارٹی کے لیے سامان لے کر جا رہے تھے جب ان آتنکیوں نے اس گاڑی پر حملہ کیا آتنکی سنگٹن پی اے ایف ایف پیپلز اینٹی فیسسٹ فرنٹ نے اس آتنکی گھٹنا کی ذمہ داری لی تھی جس میں پانچ جوان شہید ہو گئے تھے لیکن اس آتنکی حملے کے جو تار تھے وہ بلکل پاکستان میں تھے پاکستان جیسے ہم لگا تار بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے that is the mothership of all terror activities تو وہیں سے آتنک جو ہے بھارت میں بھیجا جاتا ہے انہیں ٹرین کیا جاتا ہے اور تین مہینے سے اس آتنکی گھٹنا کو انجام دینے کی ساجش رچی جا رہی تھی حالانکہ sources نے یہ بتایا تھی پلواما کی طرح یہ ایک آتنکی حملہ کرنا چاہتے تھے تاکہ بڑے سے بڑا نقصان جو ہے بھارتی سینہ کو پہنچے لیکن اس دن dry day تھا زیادہ کون ہوا ہی وہاں سے نہیں جا رہی تھی صرف یہ ایک گاڑی تھی آرمی کا ایک ٹریک تھا جو آتنکیوں نے وہاں پر دیکھا اور اس پہ اندہ دن فائرنگ کر دی جو ہمارے ستروں نے بتایا پہلے فائرنگ کر کے شہید ہوگے لیکن اس کے بعد جو ہے پورا علاقے کو گھیرا گیا آہ این آئی ای بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے باقی الگ الگ سیکیورٹی اینسیز انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں بی ایس ایف کے ڈی جی آہ سی آر پی ایف کے آلہ عدی کاری اور کئی آلہ عدی کاری جو ہیں لگاتار وہاں پر پہنچ گئے موقع واردات پہ گئے اور اسے ایک ملٹی ایجنسی جو انویسٹیگیشن ہے وہ شروع کی گئی اس پورے کیس میں لگ بک تیس کے قریب لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ان سے پوچھتاچ کی گئی اور یہ تتھیہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو آتنگ کی حملہ ہے اس کی ساری ساجز جو ہے پاکستان میں رچی گئی تھی پاکستان میں کن کے دوارہ رچی گئی تھی وہ جگ ظاہر ہیں پاکستان کی کون سی وردی والے جو ہیں وہ کیسے آتنگ کیوں کو ٹرین کرتے ہیں ہم نے جتنے بھی آتنگ کی حملے بھارت میں ابھی تک ہوئے ہیں ان میں یہ بلکل سامنے آیا ہے کہ کون لوگ ہیں پاکستان کے وردی والے جو ٹرین کرتے ہیں پاکستان کی ملٹری ان آتنگ کیوں کو ٹرین کر کے بھارتی سیما میں گسپیٹ کراتی ہے اور اس کے بعد انہیں ہتھیار بھی وہیں سے پاکستانی آرمی سے دیے جاتے ہیں ایون آپ نے دیکھا ہوگا جو کارٹریز ملی ہیں پونچ آتنگ کی حملے ان کارٹریز سے آرڈیننس فیکٹری کا نام تک مٹا دیا گیا تھا تو یہ بلکل درشاد ہے کہ کوئی اچانک یہ آتنگ کی حملہ نہیں ہوا ایک ساجز جو ہے اسے رچ کے کافی دیر سے پلان کیا گیا تھا تین مہینے سے یہ جو آتنگ کی تھے یہ وہاں پر پونچ میں رکے ہوئے تھے اس گجر فیملی انہیں سب ہیلپ کر رہی تھی اور آپ نے ایک بات بلکل صحیح کہی جیسمن کہ اس طرح کا جو آتنگ کی حملہ ہوتا ہے اس میں لوکل سپورٹ ہونے کے بینہ وہ آتنگ کی حملہ نہیں ہو سکتا لوکل سپورٹ انہیں ملتی ہے جب آتنگ کی انفلٹریٹ کر کے پاکستان یا پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر سے بھارتی سیما میں آتا ہے تو اسے رہنے کے لیے جھگا چاہیے اسے کھانے کے لیے کھانا چاہیے اسے ایکچولی لوکیشن کی جانکاری چاہیے لوکیشن کی جانکاری کون دے گا لوکیشن کی جانکاری آپ کو جی پی ایس سے نہیں مل پائے گی لوکیشن کی جانکاری آپ کو ٹارگٹ کی جانکاری جب تک آپ کو لوکل سپورٹ نہیں ہوگی وہاں کے لوکل رہنے والے نہیں ہوں گے تب تک وہ پوسیبل نہیں ہے اور انہی لیڈز پہ کام کرتے ہوئے سرکشہ ایجنسیوں نے اس گجر فیملی کو زیرو ان کیا ہے جہاں پر یہ آتنگ کی جو ہیں وہ پہرے ہوئے تھے جی جس میں بلکل تیجند جی اور پنج میں جو آتنگ کی حملہ ہوا پہلے راجعوری کے ڈھانگری میں جو آتنگ کی حملہ ہوا وہ بھی لگ بھگ اسی ترج پر ہوا کہ راجعوری کے جنگلوں میں آتنگ وادی چھپے ہوئے تھے اور پھر کارڈ کے بیسز پر انہوں نے الپ سنکھیک سمودھائے کہ لوگوں کی وہاں پر رہ رہے پہچان کے اور ان کے گھروں پر جا کر انہیں بینا جس طریقے سے آتنگ کی حملوں کو انجام دیا جاتا ہے وہ سمبھو نہیں ہے اس سے پہلے ہی ملوچ صاحب نے ایک اور ہمیں انپوٹ دیا تھا جس کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آتنگ وادیوں نے سٹرائٹیجی میں چینج کیا ہے اس سے پہلے جس طریقے سے پلواما میں حملہ ہوا وہ بھی لگ بھگ اسی طریقے سے ہوا تھا کہ سینہ کی کونوائی پر اتنا بڑا حملہ کر دیا گیا تھا اور کہیں نہ کہیں آتنگ کی شاید اسی فراق میں تھے اور آپ نے کہا کہ اس دن ڈرائی ڈے تھا اس وجہ سے بہت زیادہ سینہ کی گاڑیا وہاں سے نہیں گزری نہیں تو کوئی بہت بڑی ایک آتنگ کی سازش ایک بار پھر سے وہاں پر اچھی جا سکتی تھی دیکھئے بلکل صحیح کا آپ نے پہلے بھی منوش گپتہ نے ہمیں یہ انپوٹس یہ تھے کہ کس طرح سے آتنگ وادیوں نے جو اپنی سٹیٹیجی ہے جمہو کشمیر میں اس میں بدلاو لایا ہے اسے چینج کیا ہوا ہے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر بڑے علاقے میں آتنگ کی گھتیویدیوں کو انجام دیا جاتا تھا لیکن ان آتنگ کیوں کو ٹریس کرنا ان لوگوں کو نیوٹرلائز کرنا بہت آسان ہو جاتا تھا سیکیورٹی جنسیز کے لیے کیونکہ وہ دیکھا جاتا تھا لوگوں دوارا وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جیسے شہروں میں ہر ایک گلی کوچے میں سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں آئی ویٹنیسز ہیں فوج کی یا سیکیورٹی جنسیز کی تعداد زیادہ ہے تو انہیں لوکیٹ کرنے میں انہیں آئیڈنٹی فائی کرنے میں ایک آسانی ہو جاتی تھی آپ نے دیکھا ہوگا ایون سیری نگر سٹی میں جتنے بھی آتنکی حملے ہوتے تھے تو ان کے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ جاتے تھے تو سرکشاہ ایجنسیوں کے لیے بلکل آسان ہو جاتا تھا اس آتنکی کو آئیڈنٹی فائی کرنا اس کو ٹریس آؤٹ کرنا اور اس کو نیوٹرائز کرنا لیکن اب آتنکیوں نے جس طرح سے کچھ پچھلے کچھ دنوں میں ایک نقسلز کی طرح ایک سٹیٹیجی ایڈاپٹ کی ہے کہ گاؤں جنگل کے علاقے میں چھپ کے وہاں سے حملہ کرنا اور یہ بات سامنے تب آئی جب اکتوبر دو ہزار اکیس میں باٹا دوریاں جنگلوں میں پہلا آتنکی حملہ ہوا جب پہلے دن ہمارے پانچ جوان شہید ہو گئے دوسرے دن ہمارے چار جوان شہید ہو گئے اور وہ انکاؤنٹر جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ابھی تک وہ آپریشن چل رہا ہے ان آتنکیوں کے بارے میں ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے یہ بلکل یہی چیز درست آتا ہے کہ کس طرح یہ آتنکی جنگل کا اور گاؤں دیہات کا فائدہ اٹھا کے کیونکہ ان کو چھپنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور کسی زیادہ نظروں میں آتے نہیں اس کے بعد دانگری کا جو آتنکی حملہ ہوا اس سال کی شروعات میں جہاں پر ہندو کمیونٹی کے ساتھ لوگوں کو مار دیا گیا ان آتنکیوں کا بھی ابھی تک کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے اور دوسرا کی ان آتنکیوں نے یہ اب سٹیٹیجی ایڈاپٹ کی ہے کی جنگل اور گاؤں کے علاقے میں کیونکہ وہاں پر سرکشہ بلوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی ہے دیکھیں نیچرلی اگر آپ کسی گاؤں میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ہر ایک گاؤں میں سی آر پی ایف کے کیمپ نہیں ملیں گے بی ایس ایف یا آرمی کے کیمپ نہیں ملیں گے یہ پوسیبل نہیں ہے کنسنٹریشن زیادہ جو سیکیورٹی جنسیز کی یا سیکیورٹی فورسز کی رہتی ہے وہ شہر شہروں میں اور بڑے ٹاؤنز میں زیادہ رہتی ہے تو آتنکیوں نے اب یہ چینج آف سٹیٹیجی کی ہے لیکن جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جن کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ان آتنکیوں سے جو دن بہ دن ڈیل کرتے ہیں کس طرح سے ان آتنکی گتی ویڈیوں کو یا ان آتنکیوں کو آئیڈنٹیفائی کر کے انہیں نیوٹرلائز کیا جائے دیکھیں سب سے بڑی بات جیسمن آپ کو یہ چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ آتنکیوں نے یہ سٹیٹیجی چینج کیوں کی ہے آتنکیوں میں ایک بہت بڑی بھوکلاہٹ ہے پہلے کی ہم صبح سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے کی جو سرکاریں ہوتی تھی وہ ایک انسینٹیو دے کے رکھتی تھی آتنکیوں کے لیے آتنکی بنو مارے جاؤ آپ کے فیملی والوں کو ایس آروں کے تحت نوکریہ مل جائیں گی آپ کی فیملی میمبرز کو کمپنسیشن مل جائے گی لیکن جب سے جمہو کشمیر ایک یونین ٹیریٹری بنا جمہو کشمیر کی بھاگ دور پوری یونین ہوم منسٹری کے انڈر آئی ہے یہاں پر لیٹنینٹ گورنر اپوائنٹ کی گئے اور انہوں نے ایک چیز بلکل صاف اور سپشٹ کر دی ہے کہ اگر آپ ویپن اٹھائیں گے آپ گن اٹھائیں گے تو آپ دیش کے دشمن ہیں آپ کو کوئی انسینٹیو نہیں ملے گا بلکہ جو آپ کے جو آپ کی پروپرٹیز ہیں انہیں بھی سیل کیا جائے گا انہیں سیز کیا جائے گا تو اب جو آتنکی ہیں کہیں میں کہیں ان کو شہروں میں او جی ڈبلیو نیٹورک کا جو کمی ہے وہ نظر آ رہی ہے لوگ اب ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہم آتنکیوں کو سپورٹ کریں گے تو ہماری پروپرٹی یوں ہے ایدھر سیز ہو جائے گی یا اسے اٹیج کر لیا جائے گا تو لوگوں میں اس چیز کا بھی ڈر ہے کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے یہ چیز پریکٹیکلی دیکھی ہے کہ کیسے ان آتنکیوں کی جو آتنکیوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی پروپرٹی سیل کی جا رہی ہے تو اس در کی وجہ سے بھی لوگ سپورٹ نہیں کرے تو اب یہ آتنکی جو ہیں جنگلوں کا اور گاؤں کا روک کر رہے ہیں جی بلکہ ساتھی تیجند جی ایک سوال جو میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ یہ بہت گمبیر چنتہ کا وشے ہے جس طریقے سے لوکل انوالمنٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے آخر اس کے پیچھے کا روٹ کاؤز کیا ہے کہ آتنک وادیوں کو شرن دے رہے ہیں وہاں کے ستھانیے لوگ ڈانگری میں یہ ہی ہوا اس کے بعد پنج میں ابھی یہی نکل کر آیا ہے اس سے پہلے دوزار اکیس اکٹوبر میں جس طریقے سے حملہ کیا گیا وہاں پر بھی یہی تار جڑے ہوئے سمجھ میں آ رہے تھے روٹ کاؤز کیا ہے کہ جمہ کشمیر کے جو ستھانیا لوگ ہیں سب نہیں لیکن گنیچ انہیں جو آتنک وادیوں کو پناہ دے رہے ہیں انہیں شہ دے رہے ہیں what is the root cause behind it اور یہ پتہ لگانا بھی کہیں نہ کہیں بہت ضروری ہے دیکھیں جس میں آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جمہ کشمیر کے جو لوگ ہیں بلکل جمہ کشمیر کے لوگ آتنک واد سے تنگ آ چکے ہیں کیونکہ جمہ کشمیر کے لوگوں نے پچھلے تیس سال میں یہ محسوس کیا ہے کہ آتنک واد سے صرف خون خرابہ ملتا ہے destruction ملتی ہے کوئی بھی development نہیں ہوتی لیکن کچھ جو ہیں ایسے لوگ ہیں جو گدار ہیں جو یہ support کوئی بھی reason ہو سکتا ہے یا پینسوں کی لالچ ہو سکتی ہے یا radicalization ہو سکتی ہے یہ چیزیں جو ہیں جانچ ایجنسیاں جب اسے investigate کریں گی تو اس کی root cause تک پہنچیں گے کیوں کچھ لوگ support کر رہے ہیں لیکن ہاں ایجنسیز کو بھی معلوم ہے کہ local support کے بغیر یہ آتنکی گھٹنائیں جو ہیں وہ انجام نہیں دی جاتی لیکن آپ کو یہ چیز بھی ماننی ہوگی کہ یہ local inputs ہی ہیں جو سرکشہ ایجنسیوں کو ان آتنکیوں یا ان گداروں تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے کشمیر میں اگر کوئی encounter ہوتا ہے ساؤت کشمیر میں یا ایسی جگہ پر جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ hub ہے ان terror activities کا لیکن وہاں سے local population جو ہے وہی سرکشہ ایجنسیوں کو information دیتی ہے کہ یہاں پر آتنکی چھپے ہوئے ہیں یا یہاں پر آتنکی گتیویدی ہو رہی ہے تو local جو ہیں میں یہ کہوں گا کہ جمہو کشمیر کے زیادہ سے زیادہ local جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ آتنک واد سے جمہو کشمیر کا جو راستہ ہے وہ death and destruction کی طرف ہی جائے گا کوئی development نہیں ہوگی لیکن سرکشہ ایجنسیاں ان جو یہ دیش کے گدار ہیں کس وجہ سے یہ گداری کر رہے ہیں انہیں identify کر کے انہیں سزا دینے کے لیے سکشم ہے جی بلکو ہی آتنک جی اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ ہماری سینہ ہر طریقے سے سکشم ہے اور بار بار پاکستان موں کی کھانے کے بعد بھی باز نہیں آ رہا ہے تو یہ ناکامی یہ باکلاہت پاکستان کی ہے ہندوستان کی نہیں آتنک جی ہم سے جوننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ